اسلام علیکم میں آپ کو خوشحامدید کہتا ہوں پروگرام ان اردو کے ایک اور ٹیٹوریل میں اور اس ٹیٹوریل سیریز میں ہم سیکھ رہے ہیں ویشول بیسک ڈاٹ نیٹ و ان فارم کنٹرولز کے بارے میں آج کے ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے اوپن فائل ڈائلوگ کے بارے میں تو آج چھتے ہیں اسٹارٹ کریٹ کرتے ہیں ایک نیا پروجیکٹ اور میں سیڈک کرتا ہوں وینڈوز فارم اپلیکیشن اور میں اس پروجیکٹ کو نام دیتا ہوں اوپن فائل ڈائلوگ دیمو اور پھر دیکھ کرتے ہیں اوکے پہ اور یہ ہمارے لئے پروجیکٹ کر دے گا سب سے میں کچھ پروپٹی سیٹ کرتا ہوں پہلے میں اس کو ری سائز کرتا ہوں پھر میں اس فارم کی میکسیمائز باکس اور مینیمائز باکس کو ختم کرتا ہوں اس کے بعد میں سٹارٹ اپ پوزیشن کو سینٹر سکرین کرتا ہوں اور آخر میں میں ٹائٹل کو ٹیکس کو چینج کرتا ہوں پرپٹی کو جے آئی ٹیکس ایڈیٹر جاوید اکبال ٹیکسٹ ایڈیٹر اب میں کچھ کنٹرولز ایڈ کرنگا اپنے اس فارم پہ اور جو کنٹرول میں ایڈ کرنگا وہ ہے ریچ ٹیکس باکس کنٹرول جو کہ ایڈوانس ورزن ہے ٹیکس باکس کنٹرول کا کافی ڈیفرنٹ کیسوں کی فیچرز علاو کرتا ہے سچ ایس بولڈ ایٹھالک انڈر لائن اس کے علاوہ آپ یہاں پہ لکس بھی دے سکتے ہیں اور ایمیجز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک سیکٹر ایک سیکٹر اب میں کچھ بٹن سے ایڈ کروں گا سب سے پہلے میں بٹن ایڈ کرتا ہوں نیو ڈاکومنٹ کے لئے اس کے علاوہ میں ایک بٹن ایڈ کروں گا اوپن فائل کے لئے اور ایک ایڈ کروں گا ایک سیکٹر سب سے پہلے ایکسٹ اپلیکیشن اور میں اس کی نیم پروپٹی کو سیٹ کرنا ہوں ایکسٹ اپلیکیشن نیکسٹ یہ ہے اوپن فائل بٹن اور یہ ہے نیو ڈاکومنٹ بٹن اور ہم میں سیٹ کرتا ہوں ٹیکس پروپٹی کو اور اسے دیتا ہوں نیو ڈاکومنٹ اور اسے دیتا ہوں اوپن فائل سٹارٹ کرتے ہیں ایکسٹ اپلیکیشن سے اور ہم اپنا فیوریٹ کوڈ لکھتے ہیں اپلیکیشن ڈاٹ ایکسٹ نیکسٹ جیز وہ ہے نیو ڈاکومنٹ سو ریچ کلیر کر دو ریچ ٹیکس بوکس ڈاٹ کلیر اسیٹ رن کرتے ہیں اس اپلیکیشن کو کچھ لکھتا ہوں میں اور کلیر ہو گیا اور ایکسٹ اب ہم اپنے اپلیکیشن میں ایڈ کریں گے کنٹرول جس پر فوکس ہے اس ٹیٹوریل کا وہ ہے اوپن فائل ڈایلوک صرف ٹریک کر دیں اور یہ یہاں پہ آ جائے گا ہم اس کی کچھ پروپٹیز کو سیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں اس کو شو کس طرح کر سکتے ہیں بہت آسان اوپن فائل ڈایلوک کنٹرول کا نام اور پھر شو ڈایلوک ہم اس کو رن کر دیں ہیں اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہے سب سے پہلے پروپٹی جو ہم سیٹ کریں گے وہ ہے اس ٹائٹل کو چینج کرنا کرنے دی اوپن ہے اس کو فردر کسٹیمائز کرتے ہیں تو کس طرح کریں گے سیلیکٹ کیجئے اور ٹائٹل اور میں اس کو کہتا ہوں اوپن فائل جے آئی ٹیکسٹ ایڈیٹر آپ رن کرتے ہیں اس کو اور جیسی آپ رن کریں گے آپ کو نظر آئے گا اوپن فائل جے آئی ٹیکس ایڈیٹر نیکس چیز جو ہم کر سکتے ہیں کرنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکومنٹ فولڈر میں اوپن ہوا ہے لیکن میں چاہتا ہوں یہ سی فولڈر میں سٹارٹ ہو یا سی ڈائریکٹری میں سٹارٹ ہو تو کس طرح کریں گے اس کی پروپٹی ہے انیشل ڈائریکٹری اور صرف یہ دے دے اور یہ آپ کے لیے سی ڈائریکٹری میں اوپن ہو جائے گا نیکس چیز کرنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں فائل نیم جو کہ ہے اوپن فائل ڈائلوگ ون اس کو چینج کرنے اس کو ایمٹی کرنے ہیں تو یہ پروپٹی فائل نیم فائل نیم کا ایک اور پرپس بھی ہے فائل شو فر فائل فرس شون ڈائلوگ بک اور دہ لازد ون سیلیکٹی بائی یوزر کرنٹلی جب آپ انٹر کرتے ہیں یہاں پہ کوئی نام اور فائل کے لیے اور وہ موجود نہ ہو تو یہ آپ کو بائی ڈی فولٹ یہ فائل نوٹ فاؤنڈ کا میسیج شو کرتا ہے اگر تو آپ اس کو شو نہ کرنا چاہے تو آپ فائل ایگزٹ اور فائل ایگزٹ چیک فائل ایگزٹ کو فالس کر دیں اب آپ جائیں گے تو جب دیں گے تو کچھ نہیں ہورا لیکن یہ ایک رانگ فیچر ہے بیٹر آپشن یہ ہے سٹینڈرڈ کہ آپ اس کو ٹرو رکھیں یہی بعد چیک فائل ایگزٹ اگر آپ فائل کرنٹلی آپ پات دیتے ہیں اور تو یہ آپ کو شو کرے گا فائل نوٹ فاؤنڈ کا لیکن اگر آپ اس کو فالس کر دیتے ہیں وہ پھر رن کرتے ہیں اس کو تو اس کے لیے آپ کو یہ دوسری پروپٹی کو بھی فالس کرنا پڑے گا اور اور اب آپ دیں گے کچھ نہیں ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں تو بیٹر یہ دونوں کو ہمیشہ ٹرو رکھیں نیکس چیز جو ہے وہ ہے فیلٹر اور فیلٹر انڈیکس کرنٹی اس کو ون رہنے دیتے ہیں اور ایڈ کرتے ہیں دو فیلٹر پہلے میں ایڈ کرتا ہوں ٹیکسٹ فائلز کے لیے ٹی ایکس ٹی اور پھر یہ اور پھر اگین سٹارڈ اور ٹی ایکس ٹی سیکنڈ کس طرح ایڈ کریں گے اگین یہ única ڈř novel ڈو ڈر انڈیا ڈی ایک семی ایڈ کس طرح گیا ڈہ ڈا ڈج ڈی start.start that's it currently 1 ہے تو یہ آپ کو جب آپ click کریں گے تو txt show کرے گا تو کرتے ہیں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں text file rtf اور all files اب میں change کرتا ہوں اس کو 2 پہ اور آپ run کر دیں تو آپ 2 پہ ہے اور اس کے بعد اگر میں اس کو کہوں ہوں 3 تو آپ ریکھیں 3 پہ ہے لیکن better option یہ ہے کہ ہم اس کو رکھیں 1 پہ اب میں اس کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور میں title کو بھی یہاں سے ختم کرتا ہوں اس کو code میں رکھیں گے اور اب ہم processing کریں گے کیا ہم کسی بھی text file یا rich text file کو open کر سکیں اپنے rich text box میں تو کس طرح کریں گے with چونکہ دو properties کو set کر رہے ہیں تو open file log dot filter اور یہاں پہ paste کر دیں dot title open file open file ki text editor that's it اب ہم یہاں پہ result کو save کریں گے کہ open dialog میں جب آپ open کا button click کریں گے یا کوئی اور button click کریں گے تو یہاں پہ اس کو dialog کے result کو save کریں گے equals to open dialog one save ہوگا یہاں پہ جب dialog box open ہوگا اور پہ ہم دیکھیں گے if result is equal to windows form windows dot forms dot dialog result dot ok اور پہ یہ اس کے بعد میں چیک کروں گا اگر extension rtf ہے تو rich text format میں open کرو اگر txt ہے تو plain text میں open کرو تو اس کے لئے میں path class use کروں گا اس کے لئے آپ کو import کرنا پڑے گا system import ہو گیا یہ آپ کو نظر آئے system dot i o اور اس کے بعد path dot extension get extension open file dot file name file name say amir ad get me file name get extension from the file name or گر وہ equal ho dot rtf to پر کیا کرو rich text box one dot load file dot file name or rich text that's it crit part dot 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 file name or it gives me again rich text box تو سب سے پہلے فیلٹر جس کے بارے ہم آرےڈی پر چکے ہیں دونوں کے بارے میں جب یہ اوپن فائل ڈائلوگ اوپن ہو تو جب ہم کوئی بٹن کلک کریں گے اس کو کیچ کر دو جب یہ کیچ کرے گا اوکی ہوگا اوکی کا مطلب ہے اوپن بٹن میں ابھی توڑی دیر میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر فائن کرو ایکسٹینشن اس فائل کا اگر تو آر ٹی ایف ہے تو اس فرمائٹ میں اس کو لوڈ کرو اس کنٹرول میں اور اگر ٹی ایکس ٹی ہے تو اس فرمائٹ میں اوپن کرو اس کو ریچ ٹیکس باکس میں تو رن کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں پہنٹ ٹی ایکس ٹی میں چھلتا ہوں دیکس ٹاپ پہ یہ کافی بڑے ہیں تو اس کو اوپن کرتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کو ریموو کرتے ہیں اور اب میں اس کو دیتا ہوں آر ٹی ایف دیکس ٹاپ میں چلتے ہیں اور اس کو اوپن کرتے ہیں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کلر کوڈنگ میں بھی آ گیا تو امید ہے کہ اس ٹیٹوریل کے بعد آپ بڑی آسانی کے ساتھ اوپن فائل ڈائلوگ کنٹرول یوز کر سکتے ہیں اپنی وینڈوز اپلیکیشنز میں پھر ملتے ہیں کسی اور ٹیٹوریل میں تب تک کے لیے خدا حافظ